موسیقی میں جانے کتنے کتنے شہر خات میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پہ نہ ہوں گئی یہ خوبصورت چہرے یہ رنگین مناظر یہ سامانے اشو اشرت یہ خوشیاں یہ گلیاں یہ بازار نہیں ہوں گئے جسٹ امیجن کہ اگر آج سے ستر سال پہلے کوئی کہتا ہے کہ لاہور نہیں ہوگا اسلام آباد نہیں ہوگا کراچی نہیں ہوگا آج سے سو سال پہلے کوئی یہ کہتا ہے تو کیا بھی اتی لوگوں کے لئے شہر مٹتا ہے تو تہذیر مٹ جاتی ہے شہر مٹتا ہے تو انسانیت مٹ جاتی ہے شہر مٹتا ہے تو خدا کا جب حسین منظر نامہ تخلیق اس نے کیا ہے اس کا نام منشان نہیں رہتا شہر سنگو خشت نہیں ہے شہر اینکے نہیں ہے شہر لوگ ہے خوبصورت ہے شہر تو پھول ہے شہر تو پھول ہے گلستان ہیں باگ ہیں شہر تو یاد ہے شہر تو تاریخ ہے شہر تو ورثہ ہے شہر تو ایک روزن ہے جس میں آپ ماضی کی طرف جانتے ہیں اور شہر ایک دریچہ ہے آپ مستقبل کر خواب دیکھیں ڈاکٹر ساجد رشید اگر شہر نہ رہے تو کیا بنے تو خوادین یہ شاید کچھ لوگوں کو جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ یقین نہیں کرتے لیکن ہمیں یقین کرنا چاہے ان کی باتیں سن نہیں جائیں جناب سپیکر جانتے ہیں کہ لوگ بات سنتے نہیں ہیں یہ اپنی اسیمبلی میں ہر روز اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ لوگ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ان کی نظر میں ایک شیر کروں گا جان ایلیا کا کہ حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی تو ہم کہتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں ہیں تو جو ڈاکٹر ساجد رشید نے کہا یہ آپ کو انہوں نے کہے دیا ہے لیکن ہمیں سننا ہے اور سننے کے بعد اس کے عمل کرنا ہے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو حکمت کی بات سنتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے کسی بزرک نے پوچھا دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے انہوں نے کہا علم پھر کچھ لمحہ توقف کرنے کے بعد کہا نہیں علم سے بھی ایک بڑی چیز ہے لوگوں نے پوچھا وہ کیا انہوں نے کہا عمل پھر کچھ در توقف کے بعد انہوں نے کہا نہیں عمل سے بھی ایک بڑی چیز ہے لوگوں نے پوچھا وہ کیا انہوں نے کہا اخلاص جس جس عمل میں اخلاص نہیں ہے خالصتاً خدا کی رضا وہ بزرک جے ایک لمحہ پھر کسی اور عالم میں کھو گئے اور کچھ دیکھ کہنے لگے کہ نہیں ان سے بڑی ایک چیز ہے اور وہ چیز ہے انکسار ہیومیلیٹی تو جو ڈاکٹر ساجد رشید نے باتیں کہیں ہیں وہ سارے کی ساری فٹن ہوتی ہیں اس پورے پیراڈائن میں علم حاصل کرو تاکہ اس مصیبت اس آدھار اس تباہی اس سوال سے بچیں اور پھر عمل کرو جو چیزیں انہوں نے بتائیں بڑی آسان چیزیں ہیں مثلا آپ نے گندگی نہیں پھیلانی آپ نے محول کا خیال رکھنا ہے آپ نے درخت لگانے ہیں آپ نے پانی کو صاف رکھنا ہے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ اگلا نمحہ قیامت کا ہے تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہے تو وہ بھی بودھو اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتا آپ جب ہاتھ کھانا کریں میں تھوڑا ساپ کو بھی امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دس دس درخت بتائیں دس درخت میں جنت نہیں کر سکتا کہ سٹیج پر بیٹھے ہوں میں نے صرف دس دس درخت لگانے والے کتنے ہیں ایک اور دو اور تین اور چار ان کے لئے تعلیت ہونی چاہیں اچھا کوئی ایسے آپ جانا تھوڑی سی مجمعات کیجئے گستاخی پر وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں دیانداری سے جنہوں نے آج تک کوئی درخت بھی نہیں لگایا شرما کے لئے گھڑی گھر نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں تو میں صرف جی کہنا چاہوں گا تینکیو بیٹھ مچ کہ نبی ابراک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو میں نے سنائی کہ اگر کائنات کے مٹنے کا اندیشہ ہو تو بھی آپ کے ہاتھ میں یہ اچھا یہ ایک اور بات ہے یہ بیج صرف درخت کا بیج نہیں ہے یہ بیج نیکی کرنے سے اگر آپ کو یقین ہو کہ اگلا نمہ قیامت کا ہے تو آپ کو نیکی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیسے کسی کی آنسوں پہنچ سکتے ہیں تو وہ بھی پہنچ لیسے کسی کو دولاسہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی دے لیسے کسی کا ہاتھ تھام سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا تعلق انوارمنٹ سے انوارمنٹ صرف فیزیکل نہیں ہے میٹا فیزیکل بھی ہے یہ جو کچھ دنیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک دنیا جو نظر نہیں آتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ان کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو نظر آتا ہے اس تک کہتے ہیں کہ سطور اور بین سطور لفظ اور پسے لفظ تو ان کی بات کو میں دھوراؤں گا کہ درخت لگائیں پانی ساف رکھیں کونوں کو ساف رکھیں دریاؤں کے بخو میں رکابت نہ ڈالیں قدرت سے جنگ نہ کریں درخت نہ کٹیں پرندوں کو کیا ہم ایت آرگینک کھا دیں کھلا کھلا کے کھلا 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 کے صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں میں اپنے گاؤں جاتا ہوں آپ یقین کریں وہاں پر مجھے کوئل کی آواز نہیں تنائی دی جب میں چھوڑا سا بچہ تھا جب ساتھ میرے ایک بچہ آیا ہے اس کا نام آرز ہے جب میں اتنے چھوڑا سا بچہ تھا تو میں کوئل کی آواز سنتا تھا اور جھگنوں دیکھتا تھا اب مجھے بتائیں آپ نے کبھی رات کو جھگنوں دیکھیں موسیقی موسیقی